یہاں سے سبس میں کبوتروں کے لیے دانے لے کے آ چکا ہوں اور یہاں سے ابھی ہمیں پورے کبوتر بند ہیں بچوں کو فیڈنگ میں نے کرا دیئے بس میں پہلے کا راک چلا جاتا ہوں یار کہ انگرینے کوئی مسئلہ نہ ہو ٹینشن نہ ہو الکل لیکن پھر بھی چھلے رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو پھر میں ایک بار اور کرا دوں گا مزید اگر انہیں ضرورت ہوگی تو چیک کر کے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں جلدی جلدی اس کبوتر کھول لیتا ہوں جتے بھی کبوتر ہیں سب کو کھول لیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھئے سارے کبوتروں کو کھول دیتا ہوں یہاں سے یہ بھی کھل گئے یہاں پہ دیکھئے سارے کبوتر کھل چکے ہیں ہمارے اور یہاں سے ان کو تھوڑی دیر بعد میں دانے ڈالتا ہوں کیونکہ پہلے ہمیں مرگا مرگیوں کو کھولنا تھا مجھے مرگا مرگیوں کو کھول دیتا ہوں ارے یاد لیکن دانے ڈالتا ہوں میں لو لو اور آپ کو آج آباد آ رہا ہے کیونکہ آلائٹ فٹک ہو رہی ہے اس کی آپ کو آباد آ رہی ہے تھوڑی تھک 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 دیکھئے ابھی بھی آ رہی ہے تو دانے ڈالتا ہوں میں یہاں سے تو ہلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سارے ہی پیٹ ڈالی مل اچھے ہوں تو دوستو آج ہے ہمارے پیجن ہاؤس کے انگل آ چکے ہیں جو کی لگنا تھے پکی چھت کے لیے جو ہم نے منگوانا تھے وہ آ چکے ہیں میں آپ کو اوپر رکھ کے دکھاؤں گا کیسے لگ رہے ہیں اور ابھی ہمیں ایک کام کرنا ہے آج ہمیں کینڈلنگ کرنا ہے انڈوں کی اور ہے نا ایک کام اور کرنا ہے ہمیں ہے نا جو بچے والے کبوتر ہیں جیسے ہماری بازی کبوتری اور کچھ انڈے والے ان کے پرو کو نکالنا ہے کیونکہ انہیں نکالنا ضروری ہے اگر انہیں باز لے گایا نا تو کافی زیادہ دکھت ہوگی اس لیے ان کے اکھینے لکھا لیں گے اور باقی سارے کبوتروں کے پر ہم کھلے رہے دیں گے انہیں اُڑڑے دیں گے تو یہ کام ہمیں ضرور سے ضرور کرنا ہے جلدیس کے کرتے ہیں پہلے میں آپ کو انگل دکھائیں چلتا ہوں تو یار آپ کو بچوں کی آواز آ رہی ہوگی تو یار میں انہیں ایک بار اور فیڈنگ کروا دوں گا چیک کر کے اگر انہیں بھوک لگی ہوگی نہیں تو یہ شلہ دے رہتے ہیں تو اگر سردی لگ رہی ہوگی تو انہیں میں ایک بار اور ڈھاک دوں گا کیونکہ میں نے ابھی ان کا کپڑا نکالا نہیں ہے تھوڑا اور اچھے جھاک کے رکھ دوں گا جو بھی انہیں مسئلہ ہوگا میں دیکھتا رہوں گا انہیں میں دیکھتا رہتا ہوں یار دن میں تین سے چار بار اور یہاں پہ یہ دانہ بچا ہے تو یہ پورا ڈال دیتا ہوں میں آہ 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 اور پھر چلتے ہوں کبوتر کے انگل دیکھتے تھوڑا پھیلا کر ڈالتا ہوں یار میں ایک جگہ ڈال رہے گا بچھا نہیں رہے گا اور یہ پانی کو بھی میں پیک دیتا ہوں اور نیا پانی بھرکے بھی رکھنا اس کے اندر مجھے اور مرگا مرگیوں کو بھی کھولنا یار مجھے پہلا مرگا مرگیوں کھول دیتا ہوں یہاں سے جس سے نیچے نکل جائیں گے چلو جلدی چلو جلدی سے ایک بھی ہمت رکھنے چلو ایک بھی ہمت رکھنے چلو ایک مرگیوں کو دارا کھائیں گے اور ہمیں مائلیں گی بھی اور یہاں سے ہمارا ایک ہی مرگا بچا ہوگا اور ماشاء اللہ یار انڈا پڑا یہاں تو ایک یہ ہماری نہی بالی مرگی نے دیا ہوگا ضرور سے مہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہی دیتی ہے بھائی ڈڈا بھائی مرگی ہے وہ بھائی ہے ایسے نکالتے ہیں ہم بھائی یہ دیکھئے یہ آگیا بھائی اب اس کو پکڑ دیتا ہوں جلدی سے پکڑ کے لیچ چھوڑ کے آتے ہیں تو یہاں چھوڑ دیتا ہوں میں دیکھئے چلو 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 چھوڑ دیا جلدی چلتے ہیں اوپر آپ انگل دکھاتا ہوں میں آپ کو تو کافی ٹائم بعد میں اوپر آیا ہوں اور میرے کپڑوں کی حالات دیکھ سکتے ہیں آپ پورے گندے ہو رہے ہیں دھول مول میں کیونکہ یہ اوپر گندہ پڑی کیونکہ یہ لائٹ فٹنگ ہے نا یہ لائٹ فٹنگ دیکھئے یہاں کی تو کمپلیٹ ہو چکی ہے پوری جتنی ہو رہا تھی یہ سب کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن اب ہو رہی ہے یہ نیچے کی لائٹ فٹنگ تو ہے نا مجھے کیا گندہ پڑا جو یہ نیچے سامان رہا تھا ہمارا یہ مجھے اوپر گندہ پڑا اور اس کے لیے یار میں مشین نہیں لاپایا نہیں تو آج ہم یہ بنانا شروع کر دیتے اور یہ ہمارا تیار ہو کے رکھا جاتا آج کے آج میں کیلے تو لے آیا ہوں دیکھئے یہ رکھیں گے کیلے لیکن ہے نا مشین نہیں لاپایا ہوں جس سے یہ لکڑی کٹے گی تو انشاءاللہ کل سے ہمارے مطلب کل ہے نا اسٹارٹ کر دیں گے ہم جتنا بنتا ہے بنا لیں گے ہم اور پھر دیکھتے ہیں کب بنے گا اور آگے دیکھ لیں گے اور یہاں پر انگل ہو کے لیے مطلب ایک ہوگا یہ دو انگل یہ والا اور یہ والا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دو انگل تو میرے پاس رکھے تھے مطلب لے آئیتے ہم لیکن ہے نا کچھ ایسا کام ہوا کہ فرشی نہیں بیٹھ رہی تھی سیٹ تو ہمیں ایک اور انگل لانا پڑا یہ تو دیکھیں ہم یہ لے کے آئے ہیں وہ بھی ہماری یہ سکوٹی اکھی ہے نا اس سے ہی لے کے آنا پڑا اور دو تین لوگ ہمیں پیدل پیدل کھیچ کاش کے لائیں یہاں سے آپ حالت دیکھئے سنگل کی کیسی ہو گئی یہ گھسا گھسا کے تو یار اب یہ بھی لانا پڑا کافی زیادہ محنت لگ گئی اور فرشیاں کل آ جائیں گی انشاءاللہ تو کل فرشیاں بھی آ جائیں گی اور یہ بھی کام شٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں یار کل کیا کہ ہوگا لیکن آج ہمارے انگل آ چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم آج پوت لیں گے یا پھر کلی پوت ہیں یار کیونکہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو اس لئے آپ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں اور میں آپ کو اوپر کا سوڑا دکھا دوں اوپر کی صفائی تو ہم نے کر دی ہے ابھی کری ہے یار کل نہیں کر پائے یہاں پہ یہاں پہ ہے ہم نے تیہ کر کے رکھ دی ہے وہ یہ بھی نیچے اتار دی ہے ابھی ہمارا بہت سا سامان رہتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے یہ تو بلکل اچھے سے اتار دیا ہے اب یہاں سے انشاءاللہ یار کل سے جو بھائی ہیں مکیرہ ہیں کل سے نہیں پرسو سے پرسو سے ہمارا یہاں کام بھی اینا سٹارٹ ہوئے گا پرسو یا نرسو جب بھی ہو ہمارا سامان تو ریڈی ہے پورا اب بس مستری بھائی کا انتظار کب آتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں نیچے اور ہمارے جس جس کبوتر کے ہمیں پر کاٹنا ہے ان کے ہم پر کاٹتے ہیں اور انڈوں کی کینڈلنگ کرتے ہیں یہاں سے ہم کی ہٹا دیتے ہیں میں دیکھیں موائل کی اس کو بھی خسکا لیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ بیٹھا ہوا تو یہاں سے انڈے نکالتا ہوں اور بہت زیادہ دنوں سے بات میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور دیکھ رہے ہیں اور بہت دنوں بعد کینڈلنگ کر رہا ہے بھائی ہم اس کی ابھی نہیں کر رہا ہیں بہت دنوں بعد اس انڈے کے اندر پورا بچہ بن کر ریڈی ہے یہ ریشی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شاید نظر سے اس کی کیونکہ اس کے اندر بچہ ہے باہر نکلنے کے لیے اور یہ دیکھئے میل بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمیں ماننے کی کوہش کر رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ والا بیار مطلب ریڈی ہے بچے نکلنے پہ ہی ہیں اور ہم کینڈلنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ اس کے اندر دیکھئے کتنے اچھی اچھی نظر سے بنی ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شاید یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو اس کے اندر پورا بچہ بن کے ریڈی ہے بس انہیں بہاں نکلنا ہے یا ایک ہفتے کے اندر یہ ایک ہفتہ نہیں چار پانچ دن کے اندر یہ مطلب بہاں نکل جائیں گے تو کینڈلنگ دو کلی ہیں اس کے دونوں اندے ٹھیک ہیں اور یہ بھی بچے چلا رہا ہے میں نے دو بار فیڈنگ کروا دیا اور یہاں پہ دیکھیں کہ کینڈلنگ مکل لیا ہے میں نے ان کو فیڈنگ دو بار کروا جب بچے چلا رہا ہے اور میں بتاتا ہوں آپ کو کون کون سے بچوں کون کون سے کبوتر کی کلیاں نکال لیا ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں ایلیس کا ایک ہماری بازی کا بودر ہے نا یہ ان کی ماں ہے ان کی ہمیں کلیاں نکالنا ہے جلدی سے ہم وہ نکال لیتے ہیں تو یہ بازی کا بودر بھی فیمیل ہے نا ہم اس کے اینب پر نکال لائے ہیں کیونکہ اس کے بچوں کو یہ فیڈنگ کر آئی ہے اور اگر یہ چلی گئی پھر کوئی فیڈنگ نکال آنا بہلا بچے گا نہ ان کو کوئی گرمی دے گا تو وہ پھر ہمیں اس طرح ہی پالا پڑے گا جلدی سے ہمیں کرتا ہوں اس کے پر نکال لیتا ہوں ایک کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں کیونکہ اس کے پوچھ کے پر تو گائے بھی ہیں اس کے بار پر نکال لیتے ہیں ہم یہ بچوں کو پال لائی ہے کیونکہ اس کے پر جلدی سے نکالتا ہوں ایک کر کے یہ گئے گا ہم نے اس کے پر نکال لیتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بچوں کے پاس یہ کھا رہی ہے بچوں کے پاس چھوڑ گا یہ دیکھئے اس کے پر نکال کے ہی پڑک دیئے ہیں ہم نے جو کیا ان کے گھونسلے موسلے بانا رہی ہے کام میں جائے گا کیونکہ یہاں پہ بھی گھونسلے بانا رہی ہے چل رہی ہے تو یہاں پہ بھی شاید انڈے آیا ہے جو ہمارے موڈے کبوتر ہے وہ شاید یہاں پہ انڈے دے دیں اور یہاں پہ دیکھئے ایک مرگی کا انڈا بھی رکھا ہوا یہاں پہ یہ بچوں کو ہم نے فیڈ کروا دیتی یہاں کو بھی کروا دیتی لیکن جب بھی یہ چھل رہا ہے پتہ نہیں کیا یا ان کا ایسا اور یہاں پہ ہمیں اوپر بھی کام سٹارٹ کرنا ہے جلدی چلدی ابھی تو نہیں کیا ہے ہم نے لیکن انشاءاللہ کل سے کر دیں گے کیونکہ مشین لانا یا رہا ہے مشین نہیں آئی ہے اس کے اندر کوئی بند نہیں ہے اسے کھول دیتا ہوں کیونکہ شام کوئی ہے نا مرگا مرگی اس کے اندر آکے بیٹھتے ہیں یہ دیکھئے اور ان کپڑا میں جیسے روز نکالتا ہوں بھی اسے نکال کر دیا ہے کیونکہ یہ سو جائے کیونکہ گیلا ہو جاتا ہے نا بیٹ میٹ میں پھر دکت دیتا ہے دیتا ہے اسے لئے میں نے نکال دیا ہے اور یہ چلہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں چلہ رہا ہے تو مجھے نہیں پتا یہ اور یہ والے کبوتر بھی شاید ہمیں اندے دیں کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں وائٹ والا اور ایک بلیک والا بلیک وائٹ بڑے ہو چکے ہیں اور شاید ہمیں بہت سے کبوتر اندے دیں تو دیکھتے ہیں جیسے اندے دیں گے میں آپ کو بتا دوں گا اور کبوتر اوپر کیوں جا رہا ہے یہ ایک اوپر جانے والی کیونکہ ان کے اوپر جانا بہت بیکار ہے اگر اوپر جائیں گے تو یہ مر بھی سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں پورے یہاں بیٹھے ہیں چلو یہاں تو ٹھیک ہے اور پھر بھی باز ماس کا خطرہ ہے بس اور کسی خطرہ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے انگل بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ کل فرشی بھی آ جائیں گی تو دیکھتے ہیں کل فرشی آتی ہیں اس کا کام بھی ہمیں سٹارٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ابھی کبوتر یہاں پہ دھوپ موپ سیکر آ رہا ہے تو انہیں سیکرنے دیتے ہیں دھوپ اور یہاں پہ آر میں آپ کو ایک چیز بتانے بھول گیا ہے دیکھیں جیسی ہمارے کبوتر رہنا اوپر آتے ہیں یہ چھیل آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن چھیل کچھ کہتی نہیں ہے کبوتر کو لیکن دیکھیں کیسا دیکھ رہی ہے منڈی میچے کریں دیکھتی ہیں اگر میری در لکتا ہے کبوتر پکڑے للمیں دیکھیں وہ گھوم رہی ہے ابھی وہ گھوم رہی ہے چیل کیا باز کہاں پر ہے باز بھی بہت سا گھوم رہا ہے آج پتہ نہیں کیا اور آج کافی زر تھک چکا ہوں کیوں کہ انہیں لانا پڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنا پڑا اور یہاں پہ ہمارے کبوتر بیٹھیں مضبچ گ고요 تر باز انہوں پر آٹک کر دیں یہ دیکھنا اور وہاں پہ ایک چیز بتانے اور بھول گائے میں آپ کو دیکھی وہاں پہ ہیں جنگ یہ دیکھئے وہاں پر یہ دیکھئے وہ انگلی کے پاس دیکھ رہا ہوگا اور ایک راہ ہاںPhone toy ایک وڑا اور ایک وڑا جوڑا ہوں اس کا ہے جو ہمارے set up پر آنے کی سوچ رہا ہے تو بیٹھ میں آجا ہے کہ ہمارے کبودر کے sing withjs کل بھی آج بھی بیٹھ ہیں اور ہمارے کبودر اتیکی ہے اس کا ایک ہمارے کبودر لیکن انشانہ سے اس کا بما جانب لگل involved sommصندسstے نمکjud مسال چیل لے جاتی ہے یا نہیں کبوتر کو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کامنٹ میں چیل لے جاتی ہے یا نہیں کبوتر کو تو بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارا چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا ہے تو آج کافی زیادہ محرد ہوئی کیونکہ انگل خیچ کے لانا پڑا کیونکہ انگل چھوٹے پڑ گئے تھے تو ہمیں دوسرے انگل لانا پڑے اور فرشیاں بھی زیادہ آئیں گیا کیونکہ انگل دو پارٹیشن میں لگ رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں گا کل کیسے لگنا ہے ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا کل انشاءاللہ ہمارا کام شٹارٹ کل تو نہیں ہو پایا کیونکہ کل ہمیں مستری بھائی آئیں گے لیکن دوسرا کام کریں گے پلستر والا کیونکہ میں سوچ رہا ہوں پہلے پلستر والا کام ہو جائے پھر بعد میں ہمیں نا یہ چھت والا کام کروائیں گے جس سے کام صحیح رہے گا اور پھر دیکھتے ہیں کل میں آپ کو بتا دوں گا کل ہمارا لگتا ہے یہ والا کام شٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کل یہ والا کام شٹارٹ ہو جائے گا وکر ہمیں نکلر بھی کر لیں گے وکر فرشیاں بھی آ جائیں گی تو کل ہی ہو پائے گا کیونکہ ہمیں کافی تک چکا ہوں تو ہمیں تھوڑا سا ریشٹ کروں گا اس کے بعد ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ اب تو آج تو نہیں ہو پائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تک تک کے لیے الویدہ